ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ سیو میں موم کا سیکنڈ پارٹ شیئر کروں گی اور فرینڈز سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے سوری بولنا چاہتی ہوں کیونکہ فرسٹ پارٹ کے انڈ میں تھوڑی اسی ڈسٹربنس ہو گئی تھی جس کی وجہ سے شاید آپ کو آواز میں تھوڑا مسئلہ فیل ہوا ہوگا تو کیونکہ میں گاؤں میں رہتی ہوں اس وجہ سے ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ریکارڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ آئندہ سے ایسی کوئی پروپلم نہ ہو اور اگر کوئی ہوئی بھی تو آپ اکنور کر دیں تو بہت اچھی بات ہوگی آخر میں بھی تو آپ کی سسٹر ہوں نا تو فرینڈز لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو سنی ہے اس کا ایک کزن ہے لیو جو اس کے گھار میں آتا ہے اور لیو جو سب کے سامنے تو سنی کے بھائی ہونے کا دکھاوا کرتا ہے لیکن اصل میں اس کی ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور یہ بات سنی کے پیرنٹس اور ہاس تو پہ اس کی موم دیکھ کے بھی اگنور کر دیتی ہیں اور لاس پارٹ میں بھی سنی نے کتنی بار اپنی موم کو بولا کہ اس کا کزن اس کے ساتھ اچھے سے بیہیو نہیں کرتا ہے لیکن اس کی موم نے کوئی ہاس تو وجہ نہیں دی سن کے بھی نہیں دی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے تو بلکل بھی نہیں دی تو آخر ایسا کیوں ہے سو فرنس میں نے آپ کو اس کا یہ بھی ریزن بتایا تھا کہ سنی کی موم ہے وہ لیو اور اس کے پیرنٹس کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتی ہیں کیونکہ لیو کی موم سنی کی موم کی سسٹر ہیں اور اسی طرح ان دونوں کے فادر بھی آپس میں برادرز ہیں سو اس رشتے کی وجہ سے وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کا جو نیپیو ہے وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے اور دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سنی کے فائننشل جو حالات یا اس کے گھار والوں کے وہ اتنے ٹھیک نہیں ہیں اس کے باپ کو بزنس میں لاؤس ہوتا ہے اور وہ بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہے ہر چیز کے لیے لیو کے فادر پر جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ایک قسم سے انہوں نے سنی کو بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور وہ اس کے سارے ایکسپینسز کو بیئر کرتے ہیں سو ان سارے حالات کے چلتے اور اس کی ماں سوچ بھی کیسے سکتی ہے کہ ان کا بھانجا جو اتنا معصوم لگتا ہے اور وہ بھانجا جو بچپن میں سنی کو اپنے ساتھ لے کے جانے کی ضد کرتا تھا اس کی سنی کے اوپر بری نظر ہو سکتی ہے اس لیے وہ یہ سوچ نہیں چاہتے لیکن یہی تو ان کی غلطی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں فرینڈس آج کی اپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنی جو ابھی تک سو رہا ہے کیونکہ آج سنڈے ہے اور سنی کی موم پریکپس بنا رہے ہیں لیو وہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا کوئی کام کار ہے اور وہ موبائل کے ساتھ بیزی ہے کیونکہ وہ اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے یہاں آیا ہے اس لیے وہ مطلع لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں تب ہی اچانک جوڑ بیل پچھتی ہے کوئی آیا تھا سنی کی موم جا کے دروازہ کھولتی ہیں انہیں لگتا ہے شاید میڈ ہوگی کیونکہ کام کرنے کا یہی اس کا ٹائم ہے لیکن وہ میڈ نہیں تھی وہ ان کے نیبر تھے انکل ڈینیل تو انکل ڈینیل اندر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سسٹر ٹی یہ آپ کا پارسل غلطی سے ہمارے گھر آ گیا تھا ہو it's okay brother آپ یہ ویسے بات میں بھی دے سکتے تھے اتنی صبح صبح آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی سنی کی موم نے کہا نو سسٹر میں نے سوچا شاید کوئی ضروری کام ہوگا یا کوئی ضروری پارسل ہوگا اس لئے میں آپ کو دینے چلایا وہ دونوں باتیں کہا رہے تھے اور لیو کا دھیان بھی انہی طرف چلا گیا اچانک سنی کا موم ابھی ابھی دھولے فرض سے پھسلا تھا اور وہ ایک دم سے اپنے نیبر کے اوپر ہی گر گئی تھی سنی کی آنکھیں ایک دم سے جیسے کھولی کی کھولی رہ گئی اس نے ایک دم سے مومبائل رکھا اور وہ فوراں اپنی آنٹی کے پاس آیا سوری سنی نہیں لیو لیو ایک دم سے اپنی آنٹی کے پاس آیا اور بولا آنٹی آپ ٹھیک تو ہے نا اور انکل پلیس میری آنٹی سے دور رہی ہے نو بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے تو بس مجھے گرنے سے بچھایا نو اٹھ سوکے سسٹر وہ نیبر جو تھوڑے شرمیندار سے تھے وہ واپس چلے گے آنٹی آپ ٹھیک تو ہے نا پلیس کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے بتایا کریں اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی باہر کے آدمی سے فری ہونے کی مجھے بلکل نہیں اچھا لگتا اپنی فیملی کے لوگوں کا باہر کے لوگوں سے اس طرح فری ہونا اور آپ کو پتہ ہے نا لوگ کتنے بری ہوتے ہیں وہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں ہمیں کیا پتا کوئی کیا سوچ رہا ہے وہ کیا نہیں اوہ سن پلیس ریلیکس ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بلکل مجھے اپنی چھوٹی بہن کی دعا سمجھ دیا اور تم نے ان کی ایج نہیں دیکھی کیا کتنے بڑے ہیں مجھ سے وہ ایسا کیوں سوچیں گے آنٹی کسی کے لیے برا سوچنے کے لیے ایج کب میٹر کرتی ہے ہم بتائیں مجھے کوئی آپ کے لیے کیا سوچتے آپ کیسے جان سکتی ہیں ہمیں کیا پتا کوئی کیسا ہے پلیس آپ آئندہ سے ان سے دور رہے گا اچھا پیٹا پلیس آپ چھپ ہو جاؤ اتنا بھی بات نہیں ہے جتنی تم بڑھات رہے ہو اتنے میں سنی بھی آ جاتا ہے اور لیو نے دیکھا کہ سنی وائٹ ٹی شرٹ میں اور شورٹس میں آ رہا تھا اور اس نے کیا بھی پہنے ہی تھی وہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہا تھا سنی کی تو آنکھیں نیند کی وجہ سے ابھی پورے طرح کھول نہیں رہی تھی اور لیو اسے آس سے دیکھ کر بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا سنی کی مام نے فیل کیا کہ لیو بس سنی کو دیکھ رہا ہے انہوں نے ایک دام سے لیو کو بولا کیا بات ہے بیٹا کچھ نہیں آنٹی وہ ایک دام سے جا کے واپس اپنی چیئر پر بیٹھ گیا وہ پھر سے سنی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اس کی مام یہ فیل کا آ رہی تھی اور پہلی دفعہ انہوں نے لیو کی آنکھوں میں کچھ عجیب نظر آیا تھا وہ ابھی اس سے کچھ کہنے والی تھی کہ لیو ایک دام سے بول پڑا سنی یہ کیا نونسنس کپڑے پہنے ہے تم نے کیا نونسنس وہ اپنے ڈریس کو دیکھ رہا تھا اسے تو اس میں کچھ نونسنس نے سر نہیں آرہا میں تمہارے شورٹس کی بات کر رہا ہوں تم چھوٹے بچے ہو کیا کیسے کپڑے پہنے ہیں تم نے جاؤ اسے فوراں سے چینج کار کیا ہو لیکن بردر میں تو ایسے ہی کپڑے پہنتا ہوں کیا مطلب ایسے ہی پہنتے ہو اب نہیں پہن ہوگے تم جانتے بھی ہو کتنے برے حالات ہیں اوپر سے تم ایسے کپڑے پہن کے باہر جاؤگے کیا پر میں باہر تو نہیں جا رہا میں تو باک کرنے بھی نہیں جاتا مجھے نہیں پتا جلدی سے جاؤ اور یہ ڈریس چینج کار کیا ہو یہ بلکل پہ اچھے نہیں لاغ رہے اوکے بردر میں جا رہا ہوں پلیز آپ نراز نہ ہو جلدی جاؤ اور سنی ایک دم سے چیئر سے اٹھنے ہی لگا تھا لیکن اچانک سے اس کا پاؤں پسلا تھا اور وہ ایک دم سے لیو کی گود میں آ گیا لیو نے اسے فوراں حق کار لیا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا سنی کیا ہوا تمہیں تم ٹھیک تو ہو ابھی تمہیں لگ جاتی تو وہ اس ٹیبل کو دیکھ رہا تھا جو کانچ کی بنی ہوئی تھی اور اگر سنی اس پہ گر جاتا تو اسے چوٹ لگ سکتی تھی سنی کی موم یہ دیکھ رہی تھی انہیں احساس ہوا اوہ گوڑ میں کتنا غلط سوچ رہی تھی لیو تو میرے سنی کی کتنی کیار کرتا ہے میں نے یہ سوچا بھی کیسے کہ وہ اسے عجیب نظر سے دیکھے گا اوہ گوڑ پلیز مجھے ماف کرنا میں ایسا نہیں سوچنا چاہتی اور تب ہی سنی اٹھ جاتا ہے برادر آپ نے مجھے جان بوچ کے گرایا اور لیو اس کی طرف دیکھ رہا تھا میں تمہیں جان بوچ کے کیوں گرا ہوں گا میں نے تو تمہیں بولا تھا جاؤ ڈریس چینج کر کے آؤ اور تم خود ہی پھسل گئے اور ابھی تو تمہاری موم بھی پھسلی تھی نا دیکھو ابھی فرش کیلہ ہے تو دھیان سے چلو میں تمہیں گرا ہوں گا کیا ہم کہہ رہے ہو تم دیکھو فرش کیلہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ابھی گرتے گرتے بچی ہوں اس لیے دھیان سے چلو اور جاؤ جیسا تمہارے برادر کہہ رہے ہیں جا کے ڈریس چینج کر کے آؤ اوکے موم جا رہا ہوں تھوڑی دیر بعد سنی ایک نیو ڈریس میں تھا اب وہ ایک ہوڑی میں تھا اور اس میں بھی بہت کیوٹ لاغ رہا تھا اور لیو کا تو مانو سے دھیان ہارٹی نہیں رہا تھا یہ اتنے سمپل وے میں بھی اتنا کیوٹ اتنا پیارا کیسے لاغ سکتا ہے وہ دل میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کون سی چیز کھا کے اس کی ماں نے اسے پیدا کیا وہ موہی موہی میں بڑھ بڑھا رہا تھا کیا بات ہے بیٹا کچھ نہیں آنٹی بریکفیسٹ لے آئیں پلیز میں لیٹ ہو رہا ہوں ہاں بیٹا اور پھر وہ بریکفیسٹ کرنے لگتے ہیں اور تب ہی سنی ان کو بتاتا ہے موم کل میرے سکول میں پلی ہے اور مجھے اس میں پارٹ لینا ہے تو شاید مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے پلی تم نے بتایا نہیں تم پلی میں پارٹ لے رہے ہو لیو نے ایک دم سے اسے دے کے کہا سوری بردر میں بتانا بھول گیا اچھا کوئی بات نہیں یہ بتاؤ کیا رول ہے تمہارا کون سا پلی ہے کچھ نہیں میں تو سنڈریلا بنوں گا کیا سنڈریلا ایک دم سے چاہے اس کے موہ سے باہر گر گری تم کوئی لڑکی ہو جو تم سنڈریلا بنوں گے وہ ٹیچر نے بولا تھا ٹیچر ٹیچر ایسا کیوں بولنے لگے تم نے منع نہیں کیا میں نے تو منع کیا تھا لیکن میرے فرینڈز نے مجھے فورس کیا انہوں نے کہا کہ مجھے بننا چاہیے کیوں نہیں بننا چاہیے بلکل نہیں تم کوئی لڑکی ہو اوپر سے تم اتنے کیوٹ ہو آہا تو اسی وجہ سے تو بولا تھا اوہ نو کیا کروں میں تمہارا ہیر اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے آنٹی پلیز آپ اس کا دھیان رکھا کریں یہ کیسے سنڈریلا بن سکتا ہے یہ لڑکا ہے لڑکی تو نہیں نا بیٹا آپ تو جو ہونا تھا ہو چکے نا سنی آج کے بعد تم کوئی بھی کام مجھے بتائے بینا نہیں کرو گے اوکے موم لیکن پلیز یہ تو کرنے دینا اب میں ایک دم سے اپنا نام واپس لوں گا تو میری کیا عزت رہ جائے گی آہ اور فیری کوئی بھی کوئی عزت ہے کیا فیری پھر سے تم اپنے آپ کو فیری کہہ رہے ہو وہ میں نہیں کہتا وہ تو میرے دوست کہتے ہیں انہوں نے میرا نام رکھا ہے میں کیا کروں میرے موزے نکل گیا ہاں میں دیکھ لوں گا تمہارے دوستوں کو ایک تو میں تمہیں فیری کہتے ہیں اوپر سے تمہیں سنڈریلا بناتے ہیں بہت ہی بورے دوست ہیں تمہارے کوئی ضرورت نہیں ہے میں ان سے دوستی رکھنے کی مطلب میں کیا کروں پھر میں دوستی وہ تو میرے ساتھ ہوتے ہیں نا سکول میں بس گھار میں تو نہیں آتے نہ میں ان کے گھار جاتا ہوں اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں سکول میں بھی ان سے بات نہ کروں ہاں میں یہی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم بس اپنی سٹیڈیز پر فاکس کرو اور اپنے ڈائڈ کے بزنس کو آگے بڑھاؤ اور کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے سے فضول دوستوں کے ساتھ رہنے کی مہم دیکھیں نا بردر کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے بردر اور جو بھی کہہ رہے ہیں بلکل تمہارے فائدے کی بات ہے آئندہ سے ان کے آگے بولنے کی امت مت کرنا اس کی مام نے کہا اوکے مام ٹھیک ہے اور ہاں میں کال تمہیں سکول میں پک کر لوں گا اس لئے تم پریشان نہ ہو انکل تو گھار پر نہیں ہوں گے اور ڈرائیور بھی شاید اتنی لیٹ نہ رکھے تو کل میں تمہیں سکول سے پک کر لوں گا تم جیسے ہی پلے آف ہو تم مجھے کال کر دینا یا اپنے پرنسپل سے کہا کے مجھے انفارم کھا دینا کال کیا سے کروں گا میرے پاس تو موبائل ہی نہیں اچھا ٹھیک ہے اپنے پرنسپل کو کہنا وہ مجھے کال کھا دیں گے یہ نمبر رکھ لو ہاں مجھے آپ کا نمبر آتا ہے میں نے موم کے فون میں دیکھا تھا نائس یہ تو اور اچھی بات ہے چلو اب ناشتہ کرو پھر ہم ووک پہ چلیں گے ٹھیک ہے اور پھر وہ ووک پہ چلے جاتے ہیں نیکسٹ جی سنی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا آج وہ پلے میں پہلی دفیکٹ کرے گا اور لیوز کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر بہت ہوش تھا یہ کتنا کیوٹ ہے اور ایکسائٹڈ بھی او گھوڑ میں کیا کروں میری نظریں سے ہٹی نہیں دیں وہ ایسے ہی سوچا تھا اور ساتھ اس کے چہرے پہ ایک سمائل تھی لیکن یہ سمائل کوئی پیاری یا کیور سی سمائل نہیں نہ اس میں کوئی وام تھا یہ ایک ڈیبلی سمائل تھی جس میں صرف شیطانی اور ہیوانی دونوں قسم کے جذبات تھے اور وہ اسے دیکھ کے سوچا تھا کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے تب سنی اس کے پاس آکے ہاتھ لائے کے بولتا ہے برادر چلیں گیا مجھے لیٹ ہو رہا ہے سکول سے ہاں چلو کیسے جانا پسان کرو گے تم بائک پہ چلیں گیا بائک پہ میں تو کبھی گیا نہیں کیوں نہیں آج چلو بائک پہ چلتے ہیں دیکھو میں نے بائک بھی مگوالیا ڈیٹ سے کہہ کے چلو بیٹھ جاؤ اور پھر یہ کہہ کر سنی بائک پہ بیٹھ گیا لیو نے بائک سٹارٹ کار دی لیو اسے بول رہا تھا تیان سے بیٹھنا گرنا نہیں ورنہ تمہاری موام گئیں گی میرے بیٹے کو جان بوجھ کے گرا دیا ہاں ٹھیک ہے دھیان سے ہی بیٹھوں گا لیکن مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں بائک کا تو اسی لئے تو کہہ رہا ہوں نا بائک پہ دھیان سے بیٹھنا اور ہاں مجھے کاس کے پکڑ لو تاکہ تم گروں نہیں ٹھیک ہے برادر اور پھر سنی نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا اور اس نے بائک سٹارٹ کار دی وہ جان بوجھ کر بائک کو بہت زیادہ سپیڈ میں جلا رہا تھا اور روڑ پہ کنسٹرکشن کا کام ہونے کے وجہ سے بار بار سنی کو جمپ لگ رہے تھے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اور قریب ہوتا جا رہا تھا اور یہ سب دیکھ کے لیو کو تو بہت مزا رہا تھا وہ جان بوجھ کے ایسی جگہ سے بائک کو گزار رہا تھا جہاں سے سنی جمپ لگنے کے وجہ سے اور زیادہ اس کے قریب ہو سکے اور ایسے ہی سنی کو اچھالتے اچھالتے وہ اسے سکول ڈراب کار دیتا ہے سنو اپنا دھیان رکھنا اور اپنا رول اچھے سے پلے کرنا میں تمہیں لینے آؤں گا یاس پرہدر سنی اسے سمائل کار کے اندر چلا جاتا ہے اور لیو بھی بائک سٹارٹ کار کے اپنے کام پہ چلا جاتا ہے اب چھوٹی کا ٹائم تھا سنی کے پرنسپل نے لیو کال کار دی تھی وہ اس سے لینے آیا تھا وہ اس کا ویٹ کار رہا تھا اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہا تھا کہ سنی تو باہر آئے نہیں رہا پھر وہ گاڑی سے نکل کر کھڑا ہو گیا تب اس نے دیکھا ایک کیوٹ سی لڑکی اس کی طرف آ رہی ہے اور وہ اس لڑکی وہ دیکھ رہا تھا ارے اس کی شکل تو سنی سے کتنی ملتی ہے یہ کون ہے اور اچانک وہ لڑکی اس کے پاس آئی ہیلو برہدر وہ اس نے دیکھا کہ وہ سنی تھا یہ تم ہو اس نے سنی کو دیکھا جس کے سار پہ ابھی بھی بگ لگی تھی اور وہ بلکل ایک لڑکی کی طرح لگ رہا تھا یہ کیا حال اپنا رکھا ہے تم نے اپنا اتارو اسے سوری برہدر بول ہم لیٹ ہو رہے تھے اس وجہ سے میں گھر جا کے اتار دوں گا نو ابھی اتارو اسے مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا اس نے ایک دام سے پکڑ کے اس کی بگ اتار دی تھی آوچ کچھ نہیں ہو رہا تمہیں زیادہ بچے بننے کی کوشش مت کرو چلو گاڑی کو بیٹھو ہم لیٹ ہو رہے ہیں اور یہ بول کر اس نے سنی کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی برہدر آپ تو بائک پہ آنے والے تھے نا ہاں بائک پہ آنے والا تھا لیکن میں نے سوچا صبح بھی تمہیں اتنے زیادہ جمپ لے کے تھے تو اب گاڑی ہی لے جاتا ہوں کیوں تمہیں پرابلم ہے کیا نہیں میں تو بہت ہوش ہوں کم سے کم آپ کی بائک پہ آپ جم تو نہیں لگیں گے اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے میری بائک بہت اچھی ہے اچھا تم نراز نہیں ہو دیکھو میں تمہیں کچھ کھلاتا ہوں کیا پسند ہے تمہیں کچھ نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا سنی کا موہ ابھی تک پھولا ہوا تھا اچھا میں کہہ رہا ہوں نا بابا ایم سوری دیکھو میں تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا آسکریم کھلاؤں گا لیکن تم پلیز نراز نہ ہو دیکھو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تمہیں ایسا لڑکی بان کے بیٹھے تھے اس لئے میں نے یہ سب کیا اوکے بردر ٹھیک ہے مجھے پیزا کھانا ہے ہاں یہ ہوئی نا بات چلو پیزا کھائیں گے اور ہوسے ہوتل میں لے گیا بولو کون سب فلیور چاہیے تمہیں کوئی بھی فلیور ہو پیزا تو پیزا ہوتا ہے اور مجھے ہر فلیور پسان دیا بس وہ پیزا ہونا چاہیے چلو تم بیٹھوں میں تمہارے لی پیزا لے کر آتا ہوں اور تھوڑی دیر بعد لیو پیزا لے آیا تھا اور سنی بہت مزے سے پیزا کھا رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اسے بہت سخت نید آ رہی تھی اچانک سے اتنی سخت نید اسے کیوں آ رہی ہے وہ کہہ رہا تھا بردر مجھے نید آ رہی ہے چلے نا گھار چلے ہاں ہاں چلتے ہیں اتنا چلدی کیا ہے تمہیں مجھے نید آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں چلو وہ اس کو لے کے گاڑی میں آ گیا بردر میں سوڑنے لگا ہوں پلیز اب جلدی گھار چلو ہاں چلتے ہیں اوہ مجھے یاد آیا تمہیں تو آئس کریم کھانی تھی نا ہاں آئس کریم کھانی ہے وہ بی بھی سوئی ہوئی آواز میں بول رہا تھا چلو کون سا فلیور کھاؤ گے تم مینگو اچھا تم بیٹھو میں اب بھی تمہارے لیے آئس کریم دیکھ آتا ہوں وہ اسے گاڑی میں چھوڑ کر جا چکا تھا اور سنی کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اسے بہت سخت نید آ رہی تھی اس کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا تب ہی دیو کو سنی کی مام کی کال آتی ہے وہ پوچھتی ہے کہا ہو تم دیو کیا ابھی تک سنی کو چھٹی نہیں ہوئی آنٹی ہم آ رہے ہیں بس میں سنی کیل کے پیزا لینے گیا تھا اور پھر ہم آئس کریم کھا کے آ رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے تم اس کے ساتھ ہونا اس کا حیال رکھنا ہاں آنٹی آپ فکر نہ کریں میں اس کے ساتھ ہوں اور میں اسے سیف لی گھار لے کر آوں گا آپ پریشان نہ ہو ہاں ٹھیک ہے لیو اس کی مام سے بات کر کے آگے چلا گیا اور سنی اس کا ویٹ کرتے کرتے گاڑی میں ہی سو گیا تھا اور کوئی بہت دور کھڑا سنی کے شاید سونے کا ہی ویٹ کھا رہا تھا وہ اسے گوھر سے دیکھ رہا تھا اور اس شہس نے اچانک کسی کو کال کی ہم تو کہاں ہو تم لوگ وہ سو چکا ہے اب اپنا کام کرو اور ہاں اسے کوئی بھی کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا اور کوئی اسے چوٹ نہیں مہچائے گا اور اس کی بوڈی پہ ایک بھی نشان نہیں ہونا چاہیے سمجھ رہے ہونا تم دوسری طرف سے کسی نے کہا یس سر آپ جیسا کریں گے ویسے ہی ہوگا ہم جانتے ہیں وہ آپ کے لئے کیا ہے اور ہم اسے بلکل بلکل بھی ٹاچ نہیں کریں گے اور ہاں گلاف ضرور پہننا اور میں پھر کہہ رہا ہوں اسے اتنی سی بھی خروش نہیں آنے چاہیے وہ شخص کہہ رہا تھا اف کورس سر ایسا ہی ہوگا اور پھر اچانک سے نہ جانے کہاں سے چار پانچ لوگ آئے اور وہ سوئے ہوئے سنی کو گاڑی سے نکال کے باہر لے گئے تھوڑی دیر بعد جب لیو واپس آیا تو اس نے دیکھا سنی تو گاڑی میں ہے ہی نہیں اوہ نو یہ کہاں چلا گیا یہ گرمیوں کا موسم تھا اور سڑک بھی ابھی بلکل سنسان تھی کوئی کا دکھا گاڑیاں ہی پاس سے گزر رہی تھی اب لیو پوچھے تو کس سے پوچھے کہ سنی کہاں ہے وہ بہت زیادہ پرشان تھا اس نے پولیس کو کال کی ہیلو یہاں میرا کزن گم ہو گیا پلیس ہیلپ می اور پولیس والے تھوڑی دیر میں ہی وہاں پہنچ گئے تھے سنی کہ مام ڈیڈ کو بھی اس نے انفارم گار دیا تھا وہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے اس کی مام بہت زیادہ رو رہے تھی اوہ پتہ نہیں میرا بیبی کس حال میں ہوگا تب ہی میرا دل صبح سے گھبرا رہا تھا لیو تم نے آہر اسے کیلہ کیسے چھوڑا لیو بہت رو رہا تھا آنٹی پلیس میں نے یہ سب جان کی نہیں کیا میں تو بس اس کے لئے آئیس کیوں لینے کیا تھا مجھے نہیں پتہ تھا یہ ہو جائے گا پلیس مجھے معاف کر دیں اور وہ اپنی آنٹی کے سامنے گھٹنوں کے بھال بیٹھ کے رو رہا تھا اور اس کی آنٹی کہتی ہے پلیس جیسے بھی ہو میرے سنی کو ڈھون کے لاؤ میں اس کے بینا مر جاؤں گی اس کو ڈھون کے لاؤ کہیں اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے نو آنٹی ایسا کچھ نہیں ہوگا میں ہوں میں اسے ڈھون کے لاؤں گا آنٹی پلیس آپ ایک پار لازٹ ٹائم مجھے پر ٹرسٹ کرو میں اس کو ڈھون کے لاؤں گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میں سنی کو لے کے نہیں آیا تو کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا اس کی مام نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے کو ڈھون کے لاؤ لیو اور پولیس آفیسر نے کہا میم آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے بچے کو جل ڈھون لیں گے سنی کہاں ہے اور اسے کس نے کڈنیپ کروایا اور کیوں یہ ہمیں نیکسٹ پارٹ میں پتا چلے گا تو تب تک آپ اپنے کمیٹس کے ذریعے مجھے بتائیں کہ مجھے اس چوری کو شارٹ رکھنا چاہئے یا پھر اس کے زیادہ پارٹس ہونے چاہئے اور اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا باقی اب سنی کے ساتھ تو کیا ہے ہوگا یہ تو آگے چل کے پتا چلے گا بٹ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والے اور مجھے یہ سوچ کے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے یہ تو ایک سٹوری ہے لیکن کتنے ہی بچے کتنے ہی لڑکے جن کے ساتھ سچ میں یہ سب ہوتا ہوگا اور روز ہوتا ہے کاش ہم انہیں بچاہ سکتے کاش ہم ان سب کو پروٹیکٹ کر سکتے